بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران ایدر ہمارا چینل ہے میرپرو ویزا کنسلٹنٹ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یوکے کے سیٹلمنٹ ویزا کے بارے میں بتاؤں گا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جن علاقوں سے ہم لوگوں کو تعلق ہے وہاں کے بیشتر عبادی جو ہے وہ یوکے جا کے پسلے ساٹھ ستر سالوں سے وہاں پہ جا کے سیٹلڈ ہو چکی ہے اور کیونکہ وہاں پہ سیٹل ہوئی تو اس وجہ سے وہاں کے جو لوگ تھے وہ اپنے بچے اور بچوں کی شادیاں پاکستان سے کرتے ہیں اور ان کے لیے جو ان کی بیویاں یا شہر ہوتے ہیں ان کو ایک پروسس سے گزرنا پڑتا ہے جس کو ہم سیٹلمنٹ ویزا کہتے ہیں اچھا سیٹلمنٹ ویزا میں بیشمار عبام ہیں بیشمار عبام انہ سنس ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ پریشان ہو رہتا ہے کوئی چینجز آگئی ہیں پاکستان سے نہیں ہوتا یوکے سے ہوتا ہے تو میرا بھی ایک نظریہ ہے کیونکہ میں گزرشتہ پندرہ سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں تو میں نے کہا کیوں نہ اس ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو ایک اچھی طریقے سے اس کے بارے میں بریفنگ دی جائیں آپ کو سمجھایا جائے کہ پاکستان سے کرنا بہتر ہے یوکے سے کرنا بہتر ہے اگر پاکستان سے کرنا کیوں بہتر ہے یوکے سے کرنے میں کیا نقصان ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے اچھا سب سے پہلے بات تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ وہ لوگ اپلائے کرتے ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں جن کے جو سپانسرز ہیں یا جن کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے وہ یوکے میں ہو تو وہ سیٹلمنٹ ویزا اپلائے کرتے ہیں سیٹلمنٹ ویزا اپلائے کرنے کے لئے سب سے پہلی تو ہے یا تو انڈیفیڈنیٹ لیو ٹو ریمین پکا وہاں کی سیٹلمنٹ کا کارڈ ہو اس کے پاس یا بلیٹس نیشنلیٹی ہو اچھا جی اس کے بعد کیا ہے جس کے لئے ویزا اپلائے کرنا ہے وہ کم از کم اٹھارہ سال سے اس کی عمر زیادہ ہونی چاہیے دوسری بات جو بلا رہا ہے اس کے جو ہے اٹھارہ ہزار چھے سو اس کی تنخواہ ہونی چاہیے سالانہ یہ آفٹر ٹیکس نہیں بیفور ٹیکس ٹیکس کٹے بغیر اس کی اٹھارہ ہزار چھے سو اگر تنخواہ ہے تو وہ اپنی جو ہے ڈیپینڈنٹ کو یا سیٹلمنٹ ویزا پہ بلا سکتا ہے اچھا جی پھر اس کے لئے کیا اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ابھی جو ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں پاکستان سے جیساں کے پاسپورٹ ہے آئی ڈی کارڈ ہے نکاح نامہ ہے اس کے بعد اگر وہ کشمیر سے تلق رہتا ہے تو اس کے لئے وہ اگر کرا لے اس کو یہاں سے اٹیسٹ بھی کرا لے اس کے بعد اس کے شادی کے فوٹوگرائف چاہیے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے ٹیلیفون کال ریکارڈ چاہیے ہوتے ہیں اس کو آفٹر میریج کی اگر ہیں فوٹوگرائف چاہیے ہوتے ہیں اگر اس نے کوئی ورٹس ایپ کا کال ریکارڈ ہے تو وہ اس کے لئے میسیجز کا ریکارڈ اس کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد اگر اس کے ہزبن یا وائف نے اس کو خرچے کے لئے یا ایز ای گفٹ کوئی چیز بھیجی ہے پیسے بھیجے تو منی ٹرانسفر سلپس ہونی چاہیے اسی طرح جو یوکے سے اگر وہ امپلائیڈ ہے تو اس کے پاس وہ سب سے پہلے تو اپنا پاسپورٹ کی کپی کلٹ کپی بھیجے گا اس کے بعد سپانسرشپ دیکلیریشن بھیجے گا اس کے بعد اپنا جاپ لیٹر اور چھے اس کی سیلری سلپیں ہونی چاہیے اور چھے سیلری سلپوں میں کم از کم ہو اس کا ناؤزار تین سو سیلری بننی چاہیے اس کے بعد اس کے پاس مکان کے کاغذ ہونے چاہیے اگر اس نے مارکیٹس کرایا ہویا ہے اگر اس نے رینٹ پہ لیا ہویا ہے یا اس کی سول پروپٹی ہے تو اس کے ڈاکومنٹس ہوں اس کے بعد ہوجنگ رپورٹ ہونی چاہیے اگر کوئی یوٹیلٹی بل ہو تو وہ اس کے ساتھ لگائے اگر اس سے کوئی پیسے بھیجے ہیں تو وہ ساتھ لگائے اس کو منی ٹرانسپورٹ سلپس لگائے اگر اس کے پاس ورشپ ریکارڈ ہے تو وہ اس کے ساتھ لگائے تو یہ تمام چیزیں اس کو لگانی پڑتی ہیں اس کے بعد اس کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ جی یہ جس کو میں سپانسر کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ جو میری کوئی تصویریں وغیرہ ہیں جو میں پاکستان گیا تھا اگر اس کے پاس کوئی ریکارڈ ہے تو وہ بھی لگائے اب ہم آتے ہیں کہ جی پاکستان سے کیوں اپلائے کیا جائے اور یوکیس کیوں اپلائے کیا جائے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کیونکہ یہ نہیں ہے کہ میں ایک کنسلٹنٹ ہوں میں ایک سمجھتا ہوں کہ جو سوری کنسلٹنٹ ہوں اور میں کوئی ویزاز کا کام کرتا ہوں اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ میرے پاس زیادہ ہیں میں اس لئے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان سے اپلائے کریں کیونکہ ایک تو کوئی فرق نہیں ہے یوکی یا پاکستان سے اپلائے کرنے کا ایک تو بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیٹسفائے ہو جاتے ہیں کہ کون سے ڈاکومنٹس لگے ہیں کیا واقعی وہ صحیح جو ڈاکومنٹس صحیح تھے وہ آپ کے سپاؤز نے یوکے سے لگائے ہیں کی نہیں لگائے ہیں میں نے بیشمار کیسی زیادہ سے دیکھے ہیں کہ لوگوں نے یہاں پہ شادیاں کی اور پھر وہ اپنی بیویوں کو بلانا نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے وہاں اپنے کمپلیٹ ڈاکومنٹ ہی نہیں لگائے اور دو دو تین تین سال اور پانچ پنٹ سال سے لوگوں کی بیٹیوں اور بیٹوں کو لٹکایا ہوئے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ریلیٹیوز کو کہیں کہ جو بھی آپ کا سپاؤز ہے یا جو بھی ہے کہ جی آپ پاکستان کاغذ بھیجیں ہم ان کو چیک کریں گے اور چیک کرا کے ہم ان کو جمع کرائیں گے نہ کہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ ادھر سے کرا دیں یا آپ کو کوئی یہ کہے کہ جی آپ ادھر سے کرا دیں تو ہو سکتا ہے اور پاکستان سے نہیں ہو سکتا تو یہ ایک سب سے مین چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے کاغذ جمع کرا بھی آن لائن اپلیکیشن کر دیتے ہیں لیکن کاغذ جمع نہیں کراتے اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے کاغذ جمع ہو گئے ہیں وہ ایک آن لائن کی سلپ ہوتی ہے وہ آپ کو دے رہتے ہیں اور آپ سالوں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا کیس جا چکا ہے اور اب بھی وہاں سے جواب آئے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا سارے ڈاکومنٹ پاکستان آیا اور یہیں پہ بیٹھ کے کہ آپ دیکھیں ان کو ڈاکومنٹس کو کیونکہ یہیں سے آپ نے اپنا ٹی بی ٹیسٹ کرانا ہے یہیں سے آپ نے اپنا انگلیس لینگویج کا ٹیسٹ کرانا ہے باقی ڈاکومنٹس آپ نے دینے ہیں تو اس میں کیا عرض ہے کہ آپ ڈریکٹلی خود ان کو ڈاکومنٹ بجوائیں تو دوسری بات تو مین یہ ہوگی اور جہاں تک ہے چینجز میں آنے کے چینجز آتی رہتی ہیں امیگریشن میں چینجز لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سال کوئی بھی ایسی چینج نہیں آئی سیٹرمنٹ ویزا کے اوپر جس کے اوپر کوئی علام ہو آپ کو کہ آپ کہیں کہ جلدی جلدی کرنے چاہیے لیکن کوئی بھی چیز اپنے ٹائم پر پروسس ہو تو وہ سب سے بہتر ہوتی ہے نہ کہ اس کو بلا وجہ اس کو لبا کیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا سیٹرمنٹ ویزا کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو یہ نیچے دیئے کہ نمبر ہمارے سٹاف کے ان پر کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر وہ یہ جاننا چاہتے ہیں مجھے میسج کر کے تو میرا نمبر ہے جو کہ ادھر نیچے لنک میں بھی آ رہا ہے یہ میرا ویٹس ایپ نمبر ہے اس میں آپ اپنا نام لکھیں کس ایریے سے بلانگ کرتے ہیں لکھیں اور کیا میسج ہے اگر میں سمجھوں گا کہ آپ کو میرے پاس آنا چاہیے اپوائنمنٹ لینے کے لے کے یہ ہمیں سمجھوں آپ آن لائن اپوائنمنٹ لیں تو میں آپ کو ضرور میسج کروں گا لیکن میں آپ کو ریکویسٹ یہ کروں گا تو کائنڈلی آپ جے ویٹس ایپ پہ کال مت کیا کریں کیونکہ اگر آپ ویٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں اور کوئی اور ویٹس ایپ پہ کال یا موبائل نمبر پہ کال آئے تو وہ ڈسٹرپ ہوتا ہے بندہ اس سے ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے اگر آپ ڈیٹلی موبائل پہ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ میں آپ سے بات کرتا رہوں گا کوئی اور بیچ میں کال نہیں آسکے گی لازٹ اف آل میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا یہ ریڈ بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو اس قسم کی معلومات چاہیئیں تینک کیو بہت مہربانی موسیقی